بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نو دھوکہ بازی کرتے ہیں اللہ سے والذین اور ان لوگوں سے جو آمان ایمان لائے وما یخدعونا اور نہیں دھوکہ دیتے الا مگر انفساہم اپنی جانوں کو وما یشعرون اور نہیں وہ شعور رکھتے آیت دس فی قلوبیہم ان کے دلوں ہی میں ماراضن ایک بیماری ہے فذاداہم تو بڑھا دیا ان کو اللہ اللہ نے ماراضن بیماری میں والاہم اور ان کے لئے عذاب عذاب ہے علیم دردناک بما اس وجہ سے جو کانو یک ذیبون وہ جھوٹ کہتے تھے آیت گیا رہا وَإِذَا أَرْجَبْ قِيلَ کہا جاتا ہے لَهُمْ أُنْسَنْ لَا تُفْسِدُوا نَا فَسَادْ دَالُوْ بِالْأَرْضِ زَمِينَ مِنْ قَالُوْ تو کہتے ہیں انما اس کے سوا نہیں کہ نحن ہم مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں آیت بارہا اَلَا سُنُلُوْ اِنَّهُمْ يَقِينًا وَهُمْ خُدْ ہی الْمُفْسِدُونَ فَسَادْ دَالنے والے ہیں وَلَاكِنْ اَرْلَيْكِنْ لَا يَشْعُرُونَ وہ شعور نہیں رکھتے آیت تیرہا وَإِذَا أَرْجَبْ قِيلَ کہا جاتا ہے لَهُمْ أُنْسَنْ آمِنُ اِمَانَ لَأُوْ كَمَا جیسے آمَنَا اِمَانَ لَأِ اَنَّاسُ لَوْگ قَالُوْ تو وہ کہتے ہیں اَنُؤْمِنُوْ كَا هَمْ ایمَانَ لَأَئِ كَمَا جیسے آمَنَا ایمَانَ لَأِ اَسْسُفَهَاءُ بِوَقُوف اَلَا سُنُ لُوْ اِنَّا هُمْ بِشَكْ وَهُوْ ہُمْ خُدْ ہی اَسْسُفَهَاءُ بِوَقُوفَ ہیں وَلَاكِنْ اَرْلَيْكِنْ لَا يَعْلَمُونَ وہ نہیں جانتے آیت چودہا وَإِذَا أَرْجَبْ لَقُوْ وہ ملتے ہیں اللَّذِينَ ان لوگوں سے جو آمانو ایمان لائے قَالُوْ تو کہتے ہیں آمَنَّا هَمْ ایمان لائے وَإِذَا أَرْجَبْ خَلَوْ اکیلے ہوتے ہیں الَا شَيَاطِنِهِمْ اپنے شیطانوں کی طرف قَالُوْ تو کہتے ہیں اِنَّا بَيْشَكْ هَمْ مَعَاكُمْ تمہارے ساتھ ہیں اِنَّا مَا اس کے سوا نہیں کہ نَحْنُ هَمْ مُسْتَحْذِئُونَ مَزَاقُ اُڑھانے والے ہیں آیت پندرہاں اللہو اللہ یستَحْذِئُ مَزَاقُ اُڑاتا ہے بِهِمْ اُنْكَ وَيَمُدُّهُمْ اور ڈھیل دیتا ہے اُن کو فِي تُغْيَانِهِمْ اُن کی سرکشی میں یَعْمَهُونَ وہ حیران پھرتے ہیں آیت سولہاں اولئے کا یہ اللہزین وہ لوگ ہیں جنہوں نے اشتروا خرید لی اَضَّلَيْلَةَ گُمْرَاهِ بِالْهُدَ ہدایت کے بدلے فَمَا رَبِحَتْ تو نَهْ نَفَعْ دِيَا تِجَارَتُهُمْ اُن کی تِجَارَتْنَے وَمَا اور نَا کَانُوْ ہوئے وہ مُحْتَدِين ہدایت پانے والے آیت سترہاں مَسَلُوهُمْ اُن کی مثال کہ مَسَلِ اللَّذِ اس شخص کی مثال کی طرح ہے جس نے استوقع دا خوب بھڑکائی ناراً ایک آگ فَلَمَّا تو جب عضاعت اس آگ نے روشن کر دیا ما ان چیزوں کو جو حولہو اس کے اردگرد ہیں ذہب اللہ تو لے گیا اللہ بِنُورِہِمْ ان کی روشنی وَتَرَا کَاہُمْ اور چھوڑ دیا انہیں فِي ظُلُمَاتٍ اسمان سے فِي ہی اس میں ظُلُمَاتٌ کئی طرح کے اندھیرے ہیں وَرَعْدٌ اور گرج ہے وَبَرْقٌ اور چمک ہے يَجْعَلُونَ وہ ڈالتے ہیں اَصَابِعَا هُمْ اپنی اُنگلیاں فِي آذَانِهِمْ اپنے کانوں میں مِنَ الصَّذَاعِقِ کڑکنے والی بجلیوں کی وجہ سے حذر الموت موت کے دھر سے وَاللَّهُ اور اللہ محیطن گھیرنے والا ہے بِالْكَافِرِينَ کافروں کو آیت بیس یکید قریب ہے کہ البرق بجلی یخطف اچک کر لے جائے اب ساراہم ان کی نگاہیں کلما جب کبھی اضاء وہ روشنی کرتی ہے لہم ان کے لئے مشو چل پڑتے ہیں فی ہی اس میں وَعِذَا اور جب اَظُلَمَا اندھیرہ کر دیتی ہے علیہم ان پر قامو تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر چاہتا اللہ لَذَهَابَ تو ضرور لے جاتا بِسَمْعِهِمْ ان کی سماعت کو وَأَبْصَارِهِمْ اور ان کی نگاہوں کو اِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ عَلَا کُلِّ شَيْءٍ ہر چیز پر قدیر پوری طرح قادر ہے